اسلام علیکم ناظرین ریڈ باکس ٹی وی سے میں ہوں رابیہ شہزاد اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ایکانومیز شکیل انور کمال صاحب اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ؟ والیکم سلام فائن تینکیو اچھا سر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ آج کی بڑی ایکانومی کی میدان سے ایک بڑی خبر تھی شرح سود میں ہونے والا اچانک سے بڑا اضافہ تو یہ اچانک سے ڈیڑھ فیصد کا اضافہ کیا گیا یقیناً ایک بڑا اضافہ ہے آپ کے خیال میں اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا آؤٹکم کیا آنے والا ہے؟ تینکیو رابیہ اور یہ یقیناً ایک بہت بڑا اضافہ ہم نے انٹرس ریٹ کے اندر سٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے دیکھا کزشتہ کئی مہینوں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ انٹرس ریٹ has been maintained at 7% اور پچھلی منٹری پالیسی کے اندر اسے 7.25% کیا گیا تھا اور کل جو منٹری پالیسی اناؤنس ہوئی ہے اس میں 150 بیسس پوائنٹ کا اس میں اضافہ ہوا آپ کو میں تھوڑا سا اس کا historical perspective بتا دوں کہ before COVID ہمارے یہاں 2018 میں اور 2019 میں جب انٹرس ریٹ گریجولی بڑھتے بڑھتے 13.25% تک چلا گیا تھا تو we have seen the highest interest rate in پاکستان at that time that was 13.25% اب 2020 کے اندر مارچ کے بعد جب COVID آیا اور اس کے بعد lockdown کی situation ہو گئی اور پاکستان کے اندر کاروباری سرگرمیاں محدود ہوتی چلی گئی بلکہ shrink ہوتی چلی گئی اور بہت زیادہ اس سے معیشت کو نقصان ہونے لگا تو اس وقت اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بہت ہی زیادہ سکت میجرز لیے اور اپنی fiscal policy کو اور monetary policy کو maintain کرتے ہوئے انہوں نے بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے شرح سود میں 625 basis point کا صرف 100 days کے اندر کمی جس کی وجہ سے interest rate 13.25 سے 7% ہو گیا اب چونکہ interest rate gradually pick up کر رہا ہے اور ہم نے 8-9 مہینے سے زائد وقت تک interest rate کو 7% کے lower level کے اوپر ہم نے دیکھا جس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ کاروباری سرگرمیوں کو میں اضافہ مقصد تھا حکومت کا کیونکہ جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ جب جب ادھار سستہ ہوتا ہے تو جو کاروبار ہوتا ہے اس کے لیے جو لوگ قرضہ حاصل کرتے ہیں جو بزنسز manufacturing concerns ہیں وہ سب جب بینک سے expansion کے لیے اور اپنی production کے لیے پیسہ لیتے ہیں تو ان کو کم شرح سود پر اگر قرضہ ملتا ہے تو ان کا profit margin بہتر ہو جاتا ہے اور at that time اس وقت ضرورت بھی تھی کہ بزنس کو expand کیا جائے اور کاروباری سرگرمی کو بہال کرنے کے لیے interest rate کو lowest level پر government لے کر کے آئے اب چونکہ مہنگائی بڑھ رہی ہے اب چونکہ آپ کا جو افرات اظہر ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے تو gradually government جو ہے state bank of Pakistan interest rate کو بڑھا رہی ہے اور اب 7.25% last تھا آج 1.5% اضافہ کے بعد interest rate state bank of Pakistan کا 8.75% ہو گیا ہے بہت significant ہے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ state bank کا جب جب interest rate benchmark interest rate بڑھتا ہے تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کیا نقصان ہوتا ہے حکومت نے state bank of Pakistan نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس کو manage کرنے کے لیے شرح سود میں اضافہ ناگوزیر ہے یہ تو تھی state bank کی reason جس کی وجہ سے شرح سود میں اضافہ کیا گیا اچھا سر مہنگائی اس وقت پاکستان میں ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے حکومت کے لیے بھی ایک بہت بڑا challenge بن چکا ہے اور روپیہ کی قدر جو ہے وہ گرتی جاری ہے تو اس پہ تھوڑی سی روشنیں ڈالیے گا جی آپ نے تو دونوں بڑی باتیں ایک ساتھ کر دی کہ پاکستان میں اس وقت نہ تو روپیہ کنٹرول ہو رہا ہے اور نہ ہی مہنگائی کنٹرول ہو رہی ہے کہ ہم اس سلسلے میں کئی دفعہ باتیں کرتے آئے ہیں لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ مہنگائی کی جو بنیادی وجہ ہے وہ عالمی ستح پر اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہے انٹرنیشنل کموڈیٹی مارک پرائسز میں اضافہ ہوا ہے اس کے علاوہ انٹرنیشنلی اوائل پرائسز میں اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں بھی مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے کیونکہ پاکستان کی بھی میجر ایمپورٹس ہیں اور پاکستان کی ایمپورٹس میں پیٹولیم مصنوعات ہیں پاکستان نے اجناز بھی ایمپورٹ کی ہیں گزشتہ چند سالوں کے اندر جس میں ویٹ اور شگر بھی ہیں اس کے علاوہ پاکستان کرونا ویکسین بھی ایمپورٹ کر رہا ہے اب چونکہ آپ نے مہنگائی اور روپے کی قدر میں کمی کا ایک ساتھ سوال دے دیا ہے مجھے تو میں ان دونوں کو ایک ساتھ آپ کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتا ہوں اب چونکہ مہنگائی انٹرنیشنل مارکٹ میں بڑی کموڈیٹی پرائسز بڑی آئیل کی خیمتوں میں اضافہ ہوا اور پاکستان پیٹولیم کی مصنوعات اور کرونا ویکسینز جو ہیں وہ تو ایمیننٹ ہے نا وہ تو لینے ہی پڑے گا ہمیں لیکن گندوں اور چینی تک ہم ایمپورٹ کی ہم نے جو کہ اگر ہم لوکل پرائس کنٹرول کرتے اور کسی طرح سے جو کہ ہماری اپنی پروڈکشن ہے ہماری اپنی اجناس ہے ہماری اپنی ذراعت ہے چینی کی اور گندوں کی اگر ہم اسے کنٹرول کر کے ایمپورٹس نہ کرنی پڑتی حکومت اگر اس سلسلے میں بہتر اخدامات کرتی تو کتنا ذرے مبادلہ ہمیں چینی اور گندوں کی خریدنے کی وجہ سے انٹرنیشنل مارکٹ کو پے کرنا پڑا وہ ذرے مبادلہ بچتا تو ہمارے روپے کے اوپر بھی کچھ پریشر کم پڑتا اب روپے میں اضافہ ہو رہا ہے معاف کیجئے گا روپے کے قدر میں کمی ہو رہی ہے ڈالر اونچی اڑان اڑ رہا ہے اور اس سلسلے میں آپ کو بتایا گیا میں نے پہلے بھی آپ کو ذکر کیا اور ہماری گورنمنٹ کے حلقے بھی یہ بتاتے رہے کہ جی سٹے بازی کا رجحان ہے اس کے اندر چونکہ اسپیکولیٹیو ایلمنٹس مارکٹ کے اندر داخل ہو چکے ہیں اور جو دوسری اہم وجہ ہے ڈالر کی بلند پرواز کی وہ یہ ہے کہ افغانستان کی جو صورتحال ہے اس وجہ سے وہاں پر ڈالر اس مدل ہو رہا ہے کپٹل فلائٹ ڈالر کی سب سے زیادہ اس وقت افغانستان چاہ رہی ہے تو بھئی اس کو روکنا تو حکومت کا کام ہے کہ وہ ڈالر کی قدر میں جو اضافہ ہو رہا ہے اس کو روکے روپے کی گرتیوی قدر کو روکنے کی گورنمنٹ کوشش کریں سٹیٹ بینک آف پاکستان کوشش کریں جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ اس وقت جو اکنامک نمبرز ہیں ہمارے میکرو اکنامک انڈکیٹرز ہیں ان کو مدنظر رکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایکچول پرائس اس وقت ایک ڈالر کی پاکستانی روپے میں ہونی چاہیے وہ ایک سو چونسٹ یا ایک سو پیسٹھ روپے ہونی چاہیے لیکن ایک سو پیچھتر روپے کے اوپر ڈالر ٹریڈ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے اب جیسے جیسے روپے کی قدر گرتی ہے آپ کو پتا ہے کہ ہم قرض کے اوپر چل رہے ہیں ہمارے اوپر انٹرنیشنل ملٹی لیٹرل ایجنسیز کی بہت لونز ہیں تو ہمیں جو اس کی ری پییمنٹ کرنی ہے سود کی ادائیگی کرنی ہے وہ ہمیں اب زیادہ کرنے پڑے گی کیونکہ روپیہ گھٹ گیا ہے ایمپورٹس پر ہماری ایکانومی بیس کرتی ہے جس میں پیٹرولیم سب سے زیادہ بڑی ایمپورٹنٹ ہماری ایمپورٹس ہیں ہم کول ایمپورٹ کرتے ہیں ہم ذریعی اجناس ایمپورٹ کر رہے ہیں ہم الیکٹرونکس گیجٹس ایمپورٹ کر رہے ہیں تو ہمیں اس کے ایوز میں زیادہ ڈالر دینے پڑ رہے ہیں کیونکہ روپیہ کی قدر کم ہو گئی اور انٹرنیشنل جو پرائیسز بڑی ہیں اس کا بھی خمیازہ بغتنا پڑ رہا ہے تو پاکستانی قوم کو اس وقت ڈبل ایج دو دھاری تلوار جو ہے اس سے قوم کٹ رہی ہے ایک مہنگائی اور دوسری ڈالر میں اضافہ ٹھیک ہے اچھا سر ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ ایمپورٹس نے پاکستان کے لیے ایک ارب پانچ کروڑ نوے لاکھ ڈالرز کا جو ہے وہ پیکش منظور کر لیا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مزید کڑی شرائع جو ہیں وہ ایمپورٹس کی طرف سے آئیت کی جائیں گی دیکھیں یہ تو ایک بہت بڑی خبر آ جائیے خوش خبری ہے ہم پاکستانی جو ہے خوشی حکومتی حلقے جو ہے اس کو بڑی ہی زبردست طریقے سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ جی ایمپورٹس کا پروگرام بہال ہو گیا ہے اور ان کی جو ہے قسط اس وقت آنے والی ہے اور 1.5 ملین ڈالر کی بات ہے یہ تقریباً بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ ہم اس وقت جب ہمیں قرض ملتا ہے تو ہم خوش ہوتے لیکن بہرہ یہ ایک long awaiting issue تھا پاکستان کی economy اس کی وجہ سے سفر کر رہی تھی uncertain situation تھی غیر یقینی صورتحال تھی کہ یہ ایمپ سے ہمارے مذاکرات کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے ہم آئی ایم ایف کی شرائط کو پوری نہیں کر پا رہے جس کی وجہ سے آئی ایم ایف ہمارے پر پریشر زیادہ بڑھائے گا اور شاید یہ قسط ڈیلے نہ ہو جائے تو luckily آج ہی اس کی announcement ہو گئی اور اس کے executive board کے پاس approval کے لیے اب ہماری فائل چلی گئی ہے اور hopefully یہ قسط ہمیں جلدی موصول ہو جائے گی تو اس سے ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے foreign exchange reserves کے اوپر جو ڈیلی کی بنیاد پر کم ہو رہا ہوتا ہے اس پر ایک خاطرخہ رقم آ جائے گی ایک یہ فائدہ ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ جب جب آپ کا آئی ایم ایف کا پروگرام بحال ہوتا ہے یا آئی ایم ایف آپ کو قسط ادا کرتا ہے کسی بھی قرض کی تو دوسری جو multilateral agencies ہوتی ہیں جا like Asian development bank ہے world bank ہے اور دیگر جو agencies ہیں ان کا بھی تھوڑا confidence بحال ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف has released the funds to پاکستان now they will go for further financing to پاکستان یہ تو یہ فائدہ ہوتا ہے دوسری بات یہ کہ جو uncertain environment تھا وہ ختم ہوا جس کی وجہ سے ڈالر کی speculation میں اضافہ ہوا ہوتا اب اگر آئی ایم ایف کی قرض کی کچھ کمی آئے گی اور روپیہ ہمیں گزشتہ کم ہوتا ہوا نظر آئے گا اب جہاں تک سوال ہے آپ کی آئی ایم ایف کی کڑی شرائط تو آپ کو پتا ہے کہ جو دینے والا ہے قرض وہ تو اپنی شرائط رکھے گا یقین ہمیں بجلی کی قیمتوں میں اضافہ نظر آ رہا ہے گزشتہ کئی مہینوں سے اور پیٹرول کے اوپر جو لیوی ٹیکسز ہے اس میں بھی کمی نہیں ہوگی گیس کی جو سبسیڈیز ہیں اس میں بھی کمی نہیں ہوگی اور وہ سبسیڈیز کو کم کیا جائے گا ٹیکس کو بڑھایا جائے گا ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی شرط ہوگی IMF کی طرف سے تو ultimately یہ جو بوژھ ہے یہ عوام سہنا پڑے اچھا سر یہ سٹاک مارکٹ کے کیا معاملات ہیں یہ سٹاک مارکٹ میں مندی کو دیکھنے میں آرہی سٹاک مارکٹ میں میں پچھلے پروگرام میں آپ کو کہا تھا پچھلی ہفتوں سے مندی دیکھ سٹاک مارکٹ کے اندر ایک سنسٹیو بیرومیٹر ہے سٹاک مارکٹ لوگ پہلے سے اوور ریعت کرتے ہیں اور انٹرس ریٹ کم ہونے سے پہلے ہی یہ ایکسپیکٹ کیا رہا تھا کہ انٹرس ریٹ کم ہوگا تو اب چونکہ ڈیرھ فیصد انٹرس ریٹ میں کمی کی گئی ہے which is a big blow اب ہوگا کیا کہ لوگ سٹاک مارکٹ سے پیسہ پول کریں اور پاک پیسہ اس لئے رکھیں گے کہ وہ سیف ہے سٹاک مارکٹ کے رسک میں نہیں جائیں گے رسکی بزنس کے اندر لوگ اور پیسہ بینک میں رکھیں گے دوسری اپورٹن بات یہ ہے کہ سٹاک مارکٹ میں جو لسٹ کمپنی ہیں جو منوفیکچرن کمپنی ہیں جو کانگلی مریٹس کام کر رہی ہیں جو فیکٹری لسٹ کے اندر وہ سب لیوریج پہ ہی کام کرتی ہیں نا وہ کہیں نہ کہیں بینک سے استفادہ حاصل کرتی ہیں اپنی اپنی پردکشن کے لیے اب ان کو قرض مہنگا پڑے گا کیونکہ انٹرس ریٹ بڑھنے کے بعد سود کی ادائیگی مہنگی ہو جائے گی تو ان کے اوپر پریشر آئے گا ویسے ہی مہنگائی بڑھ رہی ہے ایک تو مہنگائی کی وجہ سے وہ پریشر میں آئے دوسری بات جب ان کو سود کی ادائیگی زیادہ دینی پڑے گی تو ان کا پروفٹ مارجن ہو جائے گا تو کاروبار سکڑے گا اس کی وجہ سے کاروبار شرنک ہوگا اور جب کاروبار شرنک ہوگا تو جو سب سے بڑا نمسان ہوگا وہ یہ ہوگا بے روزگاری آئے گی تو یہ ایک وجہ ہے کہ جب جب انٹرس ریٹ بڑھتا ہے آپ کو بزنس ایکٹیویٹی ڈیمنیش ہوتی بھی نظر آتی ہے کم ہوتی بھی نظر آتی ہے یہ ایک ریال فیکٹ ہے اور اس سے آپ وائد نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تھینکیو سو بڑھتا آپ نے تمام معاملات کو بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ناظرین امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور بسن آئے گی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے سٹے ٹیون